ڈراما سیریل سکون کی اپیسوڈ نمبر پچیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدے سے کرنے سبسکرائب کیونکہ اپیسوڈ نمبر پچیس بہت ہی شاندار ہونے والی ڈراما سیریل سکون کی اپیسوڈ نمبر پچیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کہہ شانزے جو ہے وہ حمدان کو کہ حالات جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں میں تمہارے ساتھ گزارہ کر سکتی ہوں لیکن میں تمہیں کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہو جس پر کہتا ہے حمدان اگر میری زندگی میں پہلے ہی کسی کی جگہ آ چکی ہو میں کہہ پہلے ہی کسی سے شادی کر چکا ہوں تو پھر جس پر آگے سے کہتی ہے گڑیا یعنی کہ جو ہے شانزے بنی ہوئی وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی یہ سن کر جو ہے وہ حمدان کچھ نہیں بولتا کہ نہیں میں اس کو سچ بتا دیا تو یہ تو ابھی کے ابھی ہی مر جائے گی تو میں اس کو ایسا صدمہ نہیں دے سکتا ادھر جو ہے وہ جب سمجھتی ہے حمدان کو اینہ اور اس کو کہتی ہے کہ پیار کرنے والے ایسے ہی پوزیسیف ہوتے ہیں آپ کی ذرا ذرا سی بات پر بہت کو دل کو لے لیتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ شانزے کو آرام سے سمجھائیں گے گڑیا کو تو وہ سمجھ جائے گی آپ اس سے پیار سے بات کریں جس پر حمدان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار سے بات کرتا ہے گڑیا سے اور جو ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے پریشانیاں ہیں جس پر آگے سے گڑیا کہتی ہے کہ میں تمہاری تمام پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دوں گی ادھر گڑیا جو ہے وہ حمدان کو جب ڈینر پہ بلاتی ہے اور دونوں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو گڑیا حمدان کو بولتی ہے کہ مجھے ایسا لگا اس لیے میں جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے گئی اور ہسپٹل پہنچ گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس پر آگے سے حمدان کہتا ہے اگر میں پہلے ہی کسی سے شادی کر چکا ہوا تو جس پر آگے سے جو ہے وہ شانزے جو گڑیا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو میں تو مر ہی جاؤں گی جی ہاں تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جو حمدان ہے وہ پلٹ رہا ہے اپنی بیوی جعنی کہ اس سے پیار ہو رہا ہے اسے انعایہ سے لیکن ادھر سے وہ بہت زیادہ بجبور ہے جو ہے وہ گڑیا سے شادی کرنے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمدان جو ہے وہ گڑیا جو کہ شانزے ہے اس سے شادی کرے گا یا پھر اپنا پیار جو کہ اس کو تلاش کر رہا ہے انعا میں تو اس کو وہ مل جائے گا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا